وہ لوگ گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی سٹارٹ کی لیزا نے ان کا پیچھا کرنا شروع کیا وہ حیران تھی کہ ارہام تو ہسٹل میں رہنے والا ایک عام سا لڑکا ہے جو اپنے اخراجات بھی بمشکل پورے کرتا ہے تو یہ مہنگی گاڑی میں برانڈی ڈریس پہنے کیا ارہام ہی بیٹھا تھا لیزا نے اپنی گاڑی کچھ فاصلے پر رکھی تھی تاکہ اسے ذرا سا بھی شک نہ ہو کچھ دیر بعد گاڑی ایک ہوتیل کے باہر رکھی لیزا نے بھی اپنی گاڑی کو بریک لگائی ارہام اور وہ آدمی ہوتیل کے اندر داخل ہو گئے لیزا وہیں بیٹھی اس کے باہر آنے کا ویٹ کرنے لگی دھیرے دھیرے اس کا تجسس بڑھتا جا رہا تھا بل آخر دس منٹ کے بعد ارہام ہوتیل سے باہر نکلا لیزا حیرت سے مو کھولے اسے دیکھنے لگی اب یہ وہی ارہام تھا جو یونیورسٹی میں اس کے سامنے ہوتا تھا نارمل سا ڈریس پہنے بالوں کو ایک سائٹ پہ بٹھائے وہ پہلے کی طرح معصوم دکھائی دے رہا تھا لیزا نے یاد کیا کہ جب اس نے ارہام کو دس منٹ پہلے دیکھا تھا تب اس کے بال پیچھے کی طرف بٹھائے گئے تھے جس سے اس کی شخصیت کافی باروب دکھائی دے رہی تھی ارہام نے رکشہ پکڑا اور اس میں بیٹھ گیا لیزا اس کا پیچھا کرتی رہی یہاں تک کہ رکشہ اس کے ہوسٹل کے سامنے رکھا اور وہ اندر داخل ہو گیا تو مسٹر ارہام کیا ہے تمہارا اصلی چہرہ اس کی نظریں ابھی تک ہوسٹل کے گیٹ پر ٹکی تھی شہروز اپنی منزل کو روانہ ہو گیا تھا علایہ لاؤنج میں سب گھر والوں کی کمپنی انجوائی کر رہی تھی جب اس کا موبائل رنگ ہوا ایکسکیوز می وہ کہتی ہوئی اٹھی اور لون کی طرف چل دی ہیلو کیا خبر ہے میر فارس کی تصاویر ملی ہیں تمہیں ویٹس ایپ کرتا ہوں دانش کی آواز اس کی سماعت میں پڑی کیا واقعی ہی جلدی سنڈ کرو وہ ایکسائٹمنٹ سے بولی کال کے دوران ہی اس کا موبائل دو تین بار رنگ ہوا علایہ نے موبائل کان سے ہٹا کر سکرین آن کی بیچ پر بیٹھے میر فارس کی تصویر سکرین پر جگ مگائی جہاں سمندر کی کھلی ہواوں نے اس کے بال بکھیر رکھے تھے علایہ کے چہرے کے تاثرات بدلنے لگے اسی یہ چہرہ جانا پہچانا لگ رہا تھا کہیں تو اس نے یہ چہرہ دیکھا تھا کیا تمہیں کنفرم ہے کہ یہی میر فارس ہے ہنڈرڈ پرسنٹ کنفرم ہے دانش کی آواز میں اتمنان تھا اس آدمی کو پیسے دے دیئے علایہ نے پوچھا وہ آدمی جو کراچی بیچ پر فارس کے ساتھ میٹنگ کے لیے آیا تھا اس نے اپنی شرٹ پر کیمرہ فٹ کر رکھا تھا علایہ کے پلان کے مطابق وہ دانش کا بھیجا گیا آدمی تھا اس نے یہ کام کرنے کے لیے مو مانگی قیمت لی تھی ہاں اسے فارس کر دیا ہے اب بتاؤ آگے کیا پلان ہے کل صبح گیارہ بجے میں ہوتیل آؤں گی پھر ڈیسائیڈ کریں گے آگے کیا کرنا ہے اوکے ہم ویٹ کریں گے دانش نے کہا تو علایہ نے کارڈ ڈسکنیکٹ کی تمہارا چپٹر تمہیں کلوز کر کے رہوں گی میر فارس اس نے اپنا عظم زیرے لب دہرائیا لیکن میں نے تمہیں کہاں دیکھا ہے وہ دماغ پر زور دینے لگی او مائی گاڈ یہ تو وہی شخص ہے جسے اس دن میں نے ریسٹورنٹ میں دیکھا تھا بل آخر علایہ کو فارس کے بارے میں یاد آ ہی گیا تھا ایشا اس نے زیرے لب اس کا نام لیا کیا پتہ اسے اس کے بارے میں کچھ اور بھی معلوم ہو وہ جلدی سے ایشا کا نمبر ڈائل کرنے لگی کم اون ایشا پک اپ دی کال تیسری بل پر کال ریسیو کر لی گئی ہائی آپی اس کی ننی سی آواز علایہ کی سماعت میں پڑی ہائی ایشا ہاور یو آئی ایم فائن اینڈ یو ایشا نے بک لوز کرتے ہوئے کہا آئی ایم گوڈ کیا کر رہی ہو کچھ نہیں بس سٹڈی کر رہی تھی اچھا ایشا مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی جی جی آپی میں سن رہی ہوں آپ کریے اس نے انگلی سے چشمے کو دھکیلا وہ جو تمہارا سپرمین انکل ہے اس کے بارے میں تم کیا کچھ جانتی ہو سپرمین انکل اس کا نام سنتے ہی ایشا کی آنکھیں چمک اٹھیں لیکن آپی آپ کیوں پوچھ رہی ہیں آخر اس کے ننے دماغ میں سوال آیا ہاں وہ میں اس لیے پوچھ رہی تھی تاکہ اسے ڈھونڈوں اور پھر کہوں کہ ہماری ایشا کو بھی سپر گرل بنائے ایشا کافی چھوٹی تھی اور دماغ کی بھی جھلی سی تھی اس لیے علایہ نے اسے پوری بات بتانا مناسب نہ سمجھا اوہ سچ علایہ آپی آپ کتنی اچھی ہو وہ بیٹ پر اچھ لی ہاں اب مجھے بتاؤ تمہیں اس کے بارے میں اور کیا کیا معلوم ہے پہلے وہ کراچی میں رہتے تھے اور اب اسلام آباد میں وہ تھوڑی پر انگلی رکھتی ہوئی بہت سوچ کر بولی اوفہ صحیح کہتا ہے آریان چھوٹا نمونہ اس نے دل میں کہا تھا ارے لیکن یہ تو تم بتا چکی ہونا اور کیا معلوم ہے وہ بتاؤ لیکن اور تو کچھ بھی نہیں معلوم اب آپ اسے کیسے ڈھونڈیں گی علایہ آپی وہ اداس ہوئی ٹائم ہی ویسٹ کیا اس نے پھر سے دل میں کہا اچھا کوئی بات نہیں میں اسے ڈھونڈ لوں گی تم سٹڈی کرو اب ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپی تینک یو وہ مسکرائی علایہ نے مو بسورتے ہوئے کال بند کی ہائی ارہام ہاؤر یو لیکچر لینے کے بعد زوہا نے ارہام کے پاس سٹیڈیوں پر بیٹھتے ہوئے پوچھا ارہام نے بک سے سر اٹھا کر اسے جواب دیا ہولی ڈیز کیسے رہے تمہارے زوہا بولی سٹڈی میں ہی گزر گئے تم بتاؤ انجوائی کیا یا نہیں نہیں میں نے بس پریزنٹیشن ریڈی کی اور ریسٹ کیا آج موسم بہت پیارا ہے بادل چھائیں ہیں ہوا بھی چل رہی ہے زوہا نے اسمان کی طرف دیکھ کر کہا ہم لگتا ہے بارش ہونے والی ہے ارہام نے اپنی رائے پیش کی بادل کی گرج واہو چلو کینٹین چلتے ہیں میرا ایسے موسم میں سموسے کھانے کا بہت دل کر رہا ہے وہ کھڑی ہوئی سبر تو کرو آفت کی پڑیا وہ مسکراتا ہوا کھڑا ہوا اس کی بات سن کر زوہا نے کہہ کہا لگایا لیزا اور ہما پہلے سے ہی کینٹین میں موجود تھیں ہوا نے پہلے سے بھی زیادہ تیزی دکھائی زوہا کے بال اڑ اڑ کر ارہام کو ٹچ کرنے لگے لیزا کی نظر ان دونوں پر پڑی اس کی برداشت کی حد جواب دینے لگی تھی اس نے ڈسپوزیبل گلاس کو اتنی زور سے پکڑا کہ اس میں سے جوس باہر نکلنے لگا لیزا کیا کر رہی ہو ہما نے کہا کیونکہ ٹیبل پر جوس گر چکا تھا اور لیزا کا ہاتھ بھی خراب ہو چکا تھا میں یہاں سے جا رہی ہوں تو میرے پیچھے ماتانا میرا موڈ بہت خراب ہے وہ غصے سے کہتی ہوئی کھڑی ہوئی لیزا یار کہاں جا رہی ہو وہ اس کے پیچھے لپکی لیزا کینٹین کے دروازے پر آئی تو ارہام اس کے مقابل تھا ارہام نے اس کی سرخ ہوئی نیلی آنکھوں کو دیکھا جو اسے اس وقت دنیا کی سب سے حسین آنکھیں لگ رہی تھی آنکھوں کی زبان سے لیزا نہ جانے اسے کیا کچھ کہہ رہی تھی اس کی آنکھوں میں شولے بھڑکاتی نفرت سے ارہام کو یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ وہ اپنے دل کی بات ابھی تک جان نہیں پائی یا شاید وہ جاننا ہی نہیں چاہتی تھی ارہام ایک طرف ہوا تو لیزا وہاں سے گزر گئی لیزا میری بات تو سنو کہاں جا رہی ہو ہما اس کے پیچھے باغ رہی تھی یہ لیزا کو کیا ہوا زوہا نے ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا کچھ نہیں اندر آؤ تم وہ دونوں اندر داخل ہوئے ہما میرے پیچھے مات آؤ مجھے کچھ دیر اکیلا رہنے دو پلیز وہ چلائی تھی آس پاس کے سٹوڈنٹ اسے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے ہما نے ان کا لحاظ کرتے ہوئے قدم روکے اور لیزا اوپر والے پورشن کی سیڑیاں چڑھنے لگی سمجھتا کیا ہے یہ خود کو مجھ سے میری ہی دوست کو چھین کے مجھے ہی چڑھائے گا وہ غصے سے زیرے لب بڑھ بڑھائی وہ مجھے ابھی جانتا ہی نہیں ہے میں اس کا جینا حرام کر دوں گی وہ ایک خالی کلاس میں داخل ہوئی اور چیر کو اٹھا کر دیوار میں پٹھا میں لیزا ہوں لیزا خانزادی وہ دو ٹکے کا انسان مجھ سے جیت نہیں فائرنگ کی آواز پر اس کی زبان کو بریک لگی ہر طرف شور برپا ہو چکا تھا سٹوڈنٹس میں افراد تفریح مچ گئی سب اپنی جان بچانے کے لیے بھاگنے لگے لیزا کلاس روم سے باہر نکلی یونیورسٹی کے باہر دہشت گرد اپنی بندوقوں کا رخ یونی کی طرف کیے فائرنگ کر رہے تھے لیزا کی آنکھوں کے سامنے ایک سٹوڈنٹ کو گولی لگی اور وہ چیختہ چلاتا ہوا زمین پر تڑپنے لگا اس کا خون فرش کو نہلا رہا تھا یہ خوفناک منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے تازہ ترین خبر یونیورسٹی کے باہر دہشت گردو کا حملہ بہت سے سٹوڈنٹس اپنی جان سے ہاتھ دو بیٹھے ہیں اور کچھ زندگی اور موت ہی کشمہ کشمے ہیں پولیس کو انفارم کر دیا گیا ہے والدان سے گزارش ہے کہ وہ حمد سے کام لیں اور اپنی بچوں کے لئے دعا کریں پانی پیتے ہوئے زائشہ کے ہاتھ سے گلاس چھوٹ کر چھنگ کی آواز سے نیز زمین پر گرا اس کے عوثان خطا ہو گئے تھے وہ آنکھیں پھاڑے نیوز اینکر کی طرف دیکھ رہی تھی لیزا وہ زیرے لب بڑھ بڑھائی اور فون کی طرف بھاگی اس کے قدموں میں لڑکھڑا ہتھی کپ کپاتے ہاتھوں سے اس نے آہل کا نمبر ملایا جو کہ دوسری بیل پر ریسیو کر لیا گیا آج کیسے یاد کر لیا میری بیوی نے وہ شوخی سے بولا آہل وہ لیزا زائشہ کی آنکھوں سے کب آنسو نکلے اسے محسوس بھی نہیں ہوا تھا کیا ہوا لیزا کو اس کا موڈ ٹوٹلی چینج ہو چکا تھا لیزا خطرے میں ہے آہل پلیز اسے یونی سے لے آئیں زائشہ مجھے بتاؤ ہوا کیا ہے وہ پریشانی سے کھڑا ہوا یہ یونی پر حملہ ہوا ہے زائشہ کی بات نے آہل کے رونگٹے کھڑے کر دیئے کچھ دیر تک وہ بے یقینی کی کیفیت میں ساکت کھڑا رہا سر یونیورسٹی پر ٹیررسٹ کا حملہ ہوا ہے آئی تنگ آپ کی بیٹی بھی وہیں پڑتی ہے آہل کا سیکریٹری بھاگتا ہوا آفس روم میں داخل ہوا جسے آہل سکتے کی حالت میں کھڑا دیکھ رہا تھا آہل جلدی جائیں زائشہ نے رو کر چلاتے ہوئے کہا تو وہ ہوش میں آیا میں ابھی جا رہا ہوں کچھ نہیں ہوگا اسے تم پرشان نہیں ہونا نہ جانے اس کی زبان نے اس کا کیسے ساتھ دیا تھا وہ تیز قدموں سے آفس سے باہر نکلا اسے لگا اس کے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور وہ ابھی زمین بوس ہو جائے گا گاڑی میں بیٹھ کر اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے گاڑی سٹارٹ کی علایا ریڈی ہو کر کمرے سے باہر نکلی آریان نے اسے دیکھا اس نے بلو پینٹ اور وائٹ شرٹ پہن رکھی تھی ہائی ہیلز پہنے اس نے بالوں کو انچا کر کے ربر باندھی ہوئی تھی آریان کو اسے یوں دے کر اچھا نہیں لگا تھا علایا کہاں جا رہی ہو آج اسے مشن سٹارٹ ہو گیا ہے میر فارس کی پکس مل گئی ہیں اس کے چہرے پر ایکسائٹمنٹ تھی تو تم بھی کہاں جا رہی ہو دانش اور عمر کے پاس ان کے ساتھ کچھ دیر بیٹھ کر ڈسکس کروں گی پھر مل کل پرین کریں گے پہلے تو تم نے کبھی ان کا ذکر نہیں کیا وہ حیران ہوا ہماری ٹیم تین لوگوں کی ہے میں دانش اور عمر ڈیڈ ڈیڈ نے ان کو میرے ساتھ ٹیم کے لیے چوز کیا ہے اور میں نے ان کا تمہیں نہیں بتایا کیونکہ تب بتانے کی ضرورت ہی محسوس نہیں ہوئی نہ جانے کیوں آریان کو اس کا اس فیلڈ میں آنا اچھا نہیں لگ رہا تھا کب تک آوگی کیا ہو گیا ہے آریان ایسے شہروں والے سوال کیوں کر رہے ہو وہ ہسی تھی لیکن آریان کے چہرے پر ابھی بھی سنجیدگی کے تاثرات تھے بتایا تو ہے جب پلان کرنے میں کچھ وقت لگے گا فری ہوتے ہی آ جاؤں گی علایا کیا تم آج رک نہیں سکتی میرا بالکل دل نہیں چاہ رہا کہ تم فیلحال کہیں جاؤ وہ نرم لہجے سے بولا نو آریان ہرگز نہیں میں نے بہت ویڈ کیا ہے اس دن کے لیے ابھی مجھے جانے سے مت رکو پلیز آریان خاموش ہوا اوکے بیبی میں جا رہی ہوں تم نے سیڈ نہیں ہونا اوکے وہ اس کے چیک سکینچتی ہوئی وہاں سے چل دی اور آریان سوچ میں گم ابھی تک وہیں کھڑا تھا بیل کی آواز سن کر دانش نے دروازہ کھولا ہائے دانش وٹس اپ وہ اندر داخل ہوئی بس تمہارے آنے کا ویڈ تھا وہ سوفے پر بیٹھا جہاں عمر پہلے سے بیٹھا ہوا تھا علایا تم سے زیادہ بے مروت لڑکی نہیں دیکھی مطلب یار حد ہو گئی انگیجمنٹ کروالی اور انوائٹ بھی نہیں کیا عمر نے اسے گھوری سے نوازا اوہ گاڈ اب اور کتنی بار امبیرس کروگے میں نے تمہیں بتایا تو تھا کہ تم دونوں کو یہاں کوئی جانتا نہیں ہے اور پاکستان ہے یہ اب میں کیا کہتی جی ان سے ملیے یہ ہیں میرے ٹیم میمبرز جو بھی تھا تم ہو بہت کوری لڑکی اس نے مو بسورا کتنی بار کہا ہے مجھ سے ایسے ورڈز نہ بولا کرو جن کا مطلب مجھے معلوم نہ ہو دانش نے اس کے آگے ٹرے کی جس میں سے جوس کا گلاس علایا نے اٹھایا جب تمہیں میرا خیال نہیں ہے تو میں کیوں کروں وہ فٹ سے بولا ان دونوں کی نوک جھوک سن کر دانش مسکرا رہا تھا عمر ہمارے پاس بات کرنے کے لئے کوئی اور ٹاپک ہے اس نے آئیبرو اچھکائے بلکل ہے دانش بولا تم مشورہ دو میڈم آگے کیا کرنا ہے عمر نے کہا دیکھو میرے پاس ایک آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی آئیڈنٹیٹی اور لک چینج کر کے میر فارس کے آس پاس رہوں گی وہ کہاں جاتا ہے کیا کرتا ہے ہر چیز پر ہمیں نظر رکھنی ہوگی اوکے تم آئیڈنٹیٹی کون سی رکھو گی دانش نے پوچھا آئی تینک فوٹوگرافر سے ہی رہے گا اس طرح میں اس کی پکس لے سکتی ہوں جو کہ ہمارے پاس سولڈ پروف کے طور پر کام آئیں گی گوڈ اور میں اور عمر کیا کریں گے اگر عمر کسی طریقے سے میر فارس کے خاص آدموں میں شامل ہو جائے تو کیسا رہے گا زبردست میں اس کیلئے تیار ہوں عمر نے کہا اور میں میر فارس سے کونٹیکٹ کروں گا ایک سمگلر بن کر دیٹس گوڈ علایہ نے گلاس ٹیبر پر رکھتے ہوئے کہا میں میر فارس سے کونٹیکٹ کروں گا کہ وہ میرا اسلحہ لندن پہنچائے جو کہ عمر وہاں اس کے ساتھ ہوگا تو یہ ہمیں کال کر کے بتائے گا کہ کب اور کس وقت جنگ بحری جہاز وہاں سے روانہ کیا جائے گا اور جب سمندر پر وہ لوگ جنگ میں اسلحہ لوڈ کریں گے تو میں خفیہ طریقے سے ان کی پکس لوں گی ساتھ ہی ہم ڈیٹ کو انفارم کر دیں گے تاکہ وہ پورے انتظام کے ساتھ بیچ پر کڑے ہوں اور ادھر ہم میر فارس کو ان سولڈ پروف کے ساتھ کی وجہ سے رنگے ہاتھوں پکڑیں گے علایہ کی نئے چمکتی آنکھوں سے کہا زبردست یہ پلان ایک دم چھکاس رہے گا عمر صوفے سے اچھلا علایہ نے اسے گھوری سے نوازا تو کیا کہتے ہیں صبح سے سٹارٹ کر دیا جائے دانش نے کہا اوکے ڈن اسی خوشی میں آج رات ڈنر ہم اکٹھے کریں گے علایہ نے خوشی سے کہا فائرنگ کی آواز سن کر ارہام تیزی سے کھڑا ہوا ارہام یہ کیا ہو رہا ہے زہا پریشان ہونے لگی زہا تم نے یہاں سے باہر نہیں نکلنا اوکے لیکن تم کہاں جا رہے ہو سب سٹوڈنٹ سن لے کوئی یہاں سے باہر نہ نکلے جب تم سب یہاں محفوظ ہو باہر کسی کو بھی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ کھڑا ہو کر لوڈلی بولا زہا میں ابھی آتا ہوں تم نے کہیں نہیں جانا وعدہ کرو وہ تیزی سے بولا کینٹین کے پاس ایک سٹوڈنٹ کی ٹانگ میں گولی لگی اور وہ زمین پر بیٹھا چیخنے لگا ارہام نے اسے دیکھا اور تیزی سے اس کی طرف بھاگا ارہام پلیز مت جاؤ وہ رونے لگی تھی ارہام نے سٹوڈنٹ کو اٹھا کر کینٹین میں زمین پر بٹھایا ارہام پلیز مت جاؤ وہ تیزی سے اس کے پاس آئی مجھے لیزا کو بچانا ہے زہا اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وہ کہتا ہوا بہر بھاگا وہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر لیزا کو ڈھونڈ رہا تھا آدھے سے زیادہ سٹوڈنٹس اپنی جان بچاتے ہوئے کلاس روم میں گھس چکے تھے ارہام کی نظر اچانک ہما پر پڑی جو خوفزدہ سی کلاس روم کی طرف بھاگ رہی تھی ہما وہ چلاتا ہوا اس کے پیچھے بھاگا لیزا اس کے ساتھ نہیں تھی تو وہ کہاں تھی ارہام کو اپنی جان جاتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی ایک گولی ارہام کے پاس سے گزر کر دیوار میں دھس گئی وہ پھر بھی نہیں رکا تھا ہما وہ کلاس روم میں داخل ہوا ہما لیزا کہاں ہے ارہام کے چلانے کی آواز ہما کی سماعت میں پڑی تو اس نے پیچھے مر کر دیکھا ایسی حالت میں ہما تو لیزا کے بارے میں بھول ہی گئی تھی وہ سکتے کی حالت میں ارہام کو دیکھنے لگی بولو ہما وقت نہیں ہے ہمارے پاس وہ اوپر والے پورشن میں گئی تھی اس نے سہمی ہوئی آواز میں کہا کیا؟ ارہام کے ہوش اڑے کیونکہ زیادہ تر فائرنگ اوپر والے پورشن میں ہو رہی تھی وہ الٹے قدموں وہاں سے بھاگا تھا اس کے لیے وقت تھم سا گیا تھا اس کی سماعت میں سائے سائے کی آواز پڑھ رہی تھی دو دو سیڑھیوں عبور کرتے ہوئے وہ اوپر والے پورشن میں پہنچا جہاں لیزا ڈری سہمی ساگھ کھڑی تھی ارہام نے گیٹ کے پار دیکھا جہاں ان نکاب پوش لوگوں میں سے ایک گن کا رخ لیزا کی طرف تھا لیزا وہ بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھ رہا تھا جیسے ہی وہ اس کے پاس پہنچا اس لیزا کو اپنے حسار میں لیا فائر کی آواز ارہام نے گیٹ کے پار دیکھا جہاں ان نکاب پوش لوگوں میں سے ایک کی گن کا رخ لیزا کی طرف تھا آہ ارہام کی کراہ لیزا کے کانوں میں پڑی وہ اسے سینے سے لگائے ہوئے تھا اسے بیک سے گولی لگی تھی